بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظرین سیب ہمیشہ صبح کے وقت کھائیں رات کے وقت نقصان دے ہے اگر آپ کے گلے کی خراش نہ جاتی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی شگر کے مریض کچھی گوبی کھائیں نہایت فائدہ مند ہے جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے جن لوگوں کی جلد خوشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں خوشکی دور ہو جائے گی اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو لیے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں رات کے وقت زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کر دیتی ہے جو انسان اپنا حافظہ مضبوط اور بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز زہر کے بعد ایک بار روزانہ سورہ مدسر کی تلاوت کرے حافظہ لا جواب ہو جائے گا جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں جن لوگوں کو خون کی کمی ہو جائے ان کو سرک شلجم کھانے چاہیے سبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے بدصورت ہونا ایک نعمت ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے ہے نہ کہ آپ کی شکل کے لیے چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے اور رات کے وقت کھانا نقصان دے ہے جب کوئی آپ کا نام پکارے تو آپ کو فوراں جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی جانب مالش کرو آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے چائے کو خوراک کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر پیئیں مزاج کے اعتبار سے گرم پسینہ ور خوشک ہے سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے مگر زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دے ہے کپڑوں سے داغ نہ جاتا ہو تو داغوں پر لیمون کا رس رگڑنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں جس سراغ سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہوں وہاں پر خجور کی گٹلی رکھ دینے سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوتی خواب کے اندر عبادت کرنا بزرگی اور خیر و برکت کی نشانی ہے پانی میں نمک شامل کر کے بال دھونے سے جوںوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو عورت نے ہار مو کھیرہ کھاتی ہے وہ اسی سال تک دبلی پتلی رہتی ہے گرم اور میٹھی چیز کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکن ہو جاتی ہو تو کشمش استعمال ضرور کیا کریں دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے لیمون کا رس لگانا دانتوں کو چمکا دیتا ہے اگر چہرے کا رنگ ساملا ہے تو چکندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے سیب کھانے سے پہلے اس کو سونگ لیا کریں ہر بیماری دور ہو جائے گی جو صبح اٹھ کر پانچ خجورے کھاتا ہیں اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا اگر خون میں کلسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقائدگی کے ساتھ بادام کھانے سے کلسٹرول کم ہو جاتا ہے اگر میدے کو تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ ضرور کھایا کریں کھانے کے بعد تھوڑی سی خشکاش کھانے سے خشکی قبض اور میدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا پٹھوں کی اکڑن سے نجات کے لیے دودھ میں حلدی ڈال کر استعمال کیا کریں اگر گھر میں کبوتروں کا آنا جانا ہو تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں نمکین پانی پیو کبھی پیٹ خراب نہیں ہوتا کمزور بدن میں طاقت اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بادام اور چلگوزے مکس کر کے کھایا کریں شام پانچ سے سات بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے خشک دھنیے کے چار دانے چبا لینے سے الٹی یا کیا نہیں آتی خانسی کا مقابلہ کرنا ہے تو دودھ میں چٹکی بھر حلدی شامل کر کے پی لیا کریں لیمون اور کھیرے کا رس مکس کر کے پینے سے جلد کی صفائی ہو جاتی ہے خشک میوہ جات بانچپن کو ختم کرتا ہے جن لوگوں کو پیشاب کی جلن ہو یا گردے کی تکلیف ہو وہ زیادہ مقدار میں مالٹے کھایا کریں مالٹے خون کو صاف کرتے ہیں بھوک کو بڑھاتے ہیں اور میدے کو طاقت دیتے ہیں اگر آپ کسی سے پہلی مرتبہ ملو تو آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ ہوتے ہیں اس کو متاثر کرنے کے لیے جو لوگ اکثر خود سے بات کرتے ہیں ان کے آئی کیو لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں پچاس گرام پیاز کا رس نہار مو پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ انک پہننے والے ذہین ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اسی فیصد چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئے روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج کے بچاؤں میں مدد ملتی ہے کینسر والے افراد پھل میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک کھا لینے سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دو یہ بہت اچھی خواد کا کام کرتی ہے جو لوگ جلدی دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں انڈے کی زردی کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگلنے لگتی ہے گرم پانی تمام بیماریوں کے لئے فائدہ مند ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا خواب کا پہلا حصہ کسی کو بھی یاد نہیں رہتا ناظرین اگر بار بار پیشاہ پاتا ہو تو گوڑ اور بھونے ہوئے چنے ملا کر ایک ہفتہ استعمال کرو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لئے کلونجی کا تیل چہرے پر لگایا کرو مٹاپے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے سرک شلجم کھانے چاہیے اگر کسی کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو انگور کھایا کرے کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے چنے کی دال کھانے سے آپ کے اندر خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں قبض دور ہو جائے گی روٹی کھاتے وقت دو کام کرو امیر بن جاؤ گے جو ذرے دسترخوان پر گرے ہوں اٹھا کر کھاؤ دسترخوان پر کسی مسافر کو بھی شامل کرو آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں گلہ کھل جائے گا اکل بڑھانے کے لیے حریر کا مربع کھاؤ چند چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں اپنے گناہوں کو بھول جانا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا سورت فاتح شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے چکندر کے پتوں کو اُبال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں پر مٹاپہ آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دارچینی ملا کر کھا لیں اس سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے کچھا کلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے